پنامہ کا بیسک ایشو کیا ہے جی پنامہ کی ایک لائن کا کیس ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں استثناء حاصل ہے 66 کے تحت آئین کے تحت نواز شریف صاحب جو کہیں ان کی باز فرس نہیں ہو سکتی انشاءاللہ تعالیٰ میرا ریبٹر لائے میں ثابت کروں گا کہ کرائم میں یہ استثناء حاصل نہیں ہے استحقاق اگر کوئی پالیسی بیان اگر کوئی پالیسی اختلاف ہو اگر کوئی دیکھیں ایک طرف آپ 62-63 میں کہتے ہیں کہ جو ایم این اے خلاف ووٹ دے گا یہ کانسیچوشن کے 63 میں جو ممبر اپنے لیڈر کی پانچ جگہ پہ اشارے کے بغیر ووٹ دے گا وہ ڈس کوالیفائی ہو جائے گا ممبر کی تو کوالیفکیشن یہ ہے کہ اٹھارویں ترمیم میں انہوں نے اس کو شکنجے میں جڑک لیا یہ سارے لوگ ڈکٹیٹر ہیں اندر سے یہ دولت انہوں نے اسی اختدار سے کمائی ہے ورنہ ان کے حال برے تھے یہ بینکرپٹ ہے یہ 33-33 ملیں اور پانچ پانچ شگر ملیں آپ نے بنائی ہے اس علاقے میں جہاں جس زمین پہ شگر نہیں لگ سکتی یہ میں سائی وال جا کے بتاؤں گا یہ جو سیفر رحمان صاحب کو آپ پاور پلانٹ دے رہے ہیں کول پہ پاکستان کا کول تو تھر سے ابھی نکلا ہی نہیں ہے 176 ارب ٹن کا سنا کول ہے انہوں نے ایک ارب ڈالر کا باہر سے امپورٹ کرنا ہے کیا ایک بلین ڈالر ان کے پاس ہیں یہ پٹڑی بچھانے لگے ہیں اور کرپشن کی نئی نئی نہر نہر سوئیز ان کے گھر سے نکلنے والی ہے کرپشن کی ہم کدھر جائیں بتائیں بہت زبردست فیصلہ ہوگا انصاف پہ مبنی ہوگا اگر ہم ہار بھی گئے تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا کیس کمز ہوگا